بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستانی جریدے کے عنوان سے لکھے گئے کالم میں بنی گالا میں موجود ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ تحریکی انصاف کے چیئرمن امران خان کے انٹرویو کے لیے غیر ملکی صحافی خاتون بنی گالا گئی ابھی انٹرویو ہو رہا تھا کہ امران خان نے ایک ضروری کام کی وجہ سے انٹرویو ادھورہ چھوڑ دیا اور صحافی سے کہا کہ موزرت یہ ضروری کام پہلے کرنا ہے اور خاتون صحافی کو کہا کہ میری اہلیا آپ کو گھر دکھائیں گی اور اسی د دوران وہ اپنی مصروفیات نبتا لیں گے خاتون صحافی کو امران خان کی اہلیا نے گھر دکھایا اور اسی دوران امران خان کی اہلیا نے صحافی سے کہا کہ گھر کی کچھ دیواریں ان سے باتیں کرتی ہیں ایک خالی صفیت دیوار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امران خان کی اہلیا نے کہا کہ یہ تسلسل کے ساتھ ان سے باتیں کرتی ہیں اور بظاہر یہ بھی کہا کہ وہ خود بھی ان سے جوابی گفتگو کرتی ہیں اس کے علاوہ جب خاتون صحافی نے بالکونی پر پڑھا گوش دیکھا تو افتصار کیا کہ یہ کیا ہے جس پر عمران خان کی اہلیاں نے صحافی کو بتایا کہ یہ گوش جننات کے لیے ہے جو اس گھر میں رہتے ہیں یہ جواب سنتے ہی در کے مارے صحافی ششد رہ گئی پاکستانی جریدے سچگپ کے عنوان سے لکھے گئے کالم میں بنی گالا میں موجود ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ تحریکی انصاف کی چیئرمن عمران خان کے انٹرویو کے لیے غیر ملکی صحافی خاتل بنی گالا گئی ابھی انٹرویو ہو رہا تھا کہ عمران خان نے ایک ضروری کام کے لیے انٹرویو ادھورا چھوڑ دیا اور صحافی سے کہا کہ موزرک پہلے یہ ضروری کام نپٹا لوں اور خاتون صحافی کو کہا کہ میری اہلیاں آپ کو گھر دکھائیں گی اور اسی دوران کو اپنی مصروفیات نپٹا لیں گے خاتون صحافی کو عمران خان کی اہلیاں نے گھر دکھایا اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئیے تو اسے لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولئے گا